بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آن لائن کمپیوٹنگ اپنے لاسٹ لیکچرز میں ہم نے نیٹ ورکنگ اور کمیونکیشن چینلز کے بارے میں بات کی تھی آج کی لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیٹ ورک ڈیوائسز کے بارے میں نیٹ ورکنگ میں بہت سے ہارڈ ویر اور ایکوپنٹ استعمال ہوتے ہیں جنہوں نے میسیجز کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک تک سینڈ کرنا ہے اس میں موڈیم اور بریج گیٹوے این آئی سی ہبز اور سوچیز بہت سے دوائسز آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں این آئی سی کی نیٹ ورک انٹر فیس کارڈ یہ ایک چپ ہوتی ہے جو کہ مدر بورڈ پر ماؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو اور اس پر ایک سیریل نمبر ہوتا ہے اور اس سیریل نمبر کو کمپیوٹرز اپنے ایڈریس کے طور پر یوز کرتے ہیں نیٹ ورک کا حصہ بننے کے لیے این آئی سی کا ہونا ضروری ہے اگر کسی کمپیوٹر میں این آئی سی ماؤنٹ نہیں ہوا ہوا انسٹال نہیں ہوا تو وہ کمپیوٹر نیٹ ورک کا حصہ نہیں من سکتا تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہب کی یا سوچز کی ہب اور سوچز ایسے نیٹ ورک ہارڈ ویر ہیں جو ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹرز جو ہیں نیٹ ورک کا حصہ ہوتا ہوئے ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کرتے بلکہ ہب یا سوچز کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ میسیجز کو ریسیو کرتے ہیں اور پھر دیسٹینیشن ایڈریس کو دیکھتے ہوئے اس میسیج کو دیسٹینیشن کمپیوٹرز کو فارورڈ کرتے ہیں سوچز جو ہے وہ ہب سے پرپس تو سیم ہوتا ہے لیکن اس طرح ڈیفرنٹ ہے مور انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ نہ صرف میسیجز کو فارورڈ کرتا ہے بلکہ میسیجز کو فیلٹر بھی کرتا ہے فیلٹر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اننیسیسوری میسیجز کو سینڈ نہیں کیا جاتا اور اس سے ہماری ٹرافک سیگنلز جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بریج کی تو بریج ایک ایسا ہارڈویر ہے جو ڈیفرنٹ لینز کو بھی کنیکٹ کرتا ہے اور ایک ہی نیٹورک جو بہت بڑا ہے اس کے ڈیفرنٹ سیکمنٹ کو بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ یہ میسیج کو ریسیو کرتا ہے سیکنل کو ریسیو کرتا ہے اس کو پھر سٹین تھن کر کے اس کو ریفرش کر کے دوبارہ اس کو سینڈ کرتا ہے دیسٹینیشن کمپیوٹر کو اور اس طرح یہ کمپیوٹر جو ہے وہ جو ہے ایک فریش سیکنل کو ریسیو کرتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں روٹر کی تو روٹر ایک ایسا انٹیلیجن ڈیوائس ہے جس نے جو نیٹورک لیئر پہ کام کرتا ہے اور یہ سورس دیسٹینیشن تک جو ہمارا سیکنل ہے پیکٹس کی فارم میں اس کے لیے بیسٹ روٹ چوز کرتا ہے شورٹیسٹ پاتھ چوز کرتا ہے تو یہ بیسٹ روٹ چوز کرنے کے لیے اس کے اندر ڈیفرنٹ الگوریدمز انسٹال ہوتے ہیں اور ان الگوریدمز کی بیس پر یہ جو روٹ چوز کرتا ہے اس میں مینیمم نوائز ہونا چاہیے اور مینیمم جو ہے ٹائم کنزیوم ہونا چاہیے ملٹیپل ویز اویلیبل ہوتے ہیں سیگنلز کے ٹرائول کرنے کے لیے اور اس میں سے یہ شارٹسٹ پاتھ کو چوز کرتا ہے شارٹسٹ پاتھ سے یہ ہوتا ہے کہ سیگنل ریسیور سے سینڈر تک جلد سے جلد پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گیٹوے کی تو گیٹوے جو ہے دو ڈیفرنٹ دس سیمیلر نیٹورکس کو کنیکٹ کرتا ہے دس سیمیلر کا مطلب یہ ہے کہ نیٹورکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پروٹوکولز کنٹین کرتے ہیں ریسیور اور سینڈر دونوں سائٹس پر پروٹوکول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور گیٹوے پروٹوکول ٹرانسلیٹر کا کام کرتا ہے پروٹوکول ٹرانسلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریسیور سائٹ اور سینڈر سائٹ دونوں کے پروٹوکولز کو یہ ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینیبل بناتا ہے یہ تھے ہمارے نیٹورک ڈیوائسز سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ نیٹورکنگ میں کون کون سے ڈیوائسز استعمال ہوتے ہیں اور تاکہ ہمارے کمپیٹرز ایک دوسرے کو میسیجز ایزیلی سینڈ کر سکیں اللہ حافظ